موسیقی 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 اللہ تبارک تعالی نے جس مقصد کے لئے انہیں پیدا کیا تھا اس مقصد کی بجا آوری ان سے نہیں ہو رہی اور اسی لئے ان کے لئے اللہ تبارک تعالی نے جس مقصد کے خاطر یہ دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں جب اس مقصد کو یہ بجا نہ لائیں تو پھر ان کے لئے اللہ تبارک تعالی نے جزائیں رکھی ہیں بدلہ رکھا ہے اور ہر شخص زندگی کے تمام ایام اور جو اس کی اپنی عمر ہے اس عمر میں جو کچھ بھی اس نے انجام دیا ہوگا اللہ تبارک تعالی کے ہاں اس کا بھرپور بدلہ ملے گا اگر انسان نے اچھائی کا کام انجام دیا بھلائی اور خیر کے کام اس نے کیے تو اس کے لئے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے اور اگر انسان نے نافرمانی کی شرک کیا کفر کیا بدعات اور خرافات میں رسوم اور رواج میں علچ کر کے اور اپنے ذہنوں اور اپنے فہم اور اپنے عقل کے اعتبار سے جس چیز کو اچھا سمجھا کر لیا اور جس چیز کو اچھا نہیں سمجھا اس چیز کو اس نے ادا نہ کیا یا اسے نا عمل میں لایا تو اللہ تبارک تعالی کے ہاں ان کے لئے سزائیں رکھی سورة الحج میں باری تعالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں علم طرح کہ اے نبی کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یسجد لہو من فی السماوات و من فی الارض کہ اللہ تبارک تعالی کا سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہیں علم طرح ان اللہ یسجد لہو من فی السماوات و من فی الارض پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی بڑی مخلوقات کا شمار کر آیا ہے وہ بڑی مخلوقات جنہیں آج دنیا سر کرنے کے لئے کوشاں ہیں یسجد لہو من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب چھ بڑی مخلوقات کا اللہ تبارک تعالی نے شمار کر آیا سورج کا چاند کا درختوں کا چوپائوں کا والشمس والقمر والنجوم ستاروں کا یہ بڑی مخلوقات کا شمار کرا کر کے اللہ تبارک تعالی نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا ان کا جو انداز ہے ان کا جو طریقہ ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ تم ان کی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طریقے سے وہ عبادت انجام دیتی ہے الغرض اللہ تبارک تعالی نے ان تمام کو اپنی عبادت کے لئے نہیں پیدا کیا لیکن یہ اللہ تبارک تعالی کی عبادت میں مشہول ہیں اور جن کو اللہ تبارک تعالی نے بصراحت یہ کہہ دیا کہ انہیں ہم نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا آج ان سے نافرمانیاں ہو رہے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ ایک بڑی جماعت ہے جس کے اوپر اللہ تبارک تعالی کا عذاب برحق ہتبا ہے یہ جو عذاب ہے ظاہر سے بات چل رہی تھی اللہ کی عبادت اور بندگی کی اور بات آ گئی عذاب اور جزا کی جو ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کا اس دنیا میں جو بھی معاملہ ہوگا اسی اعتبار سے اللہ تبارک تعالی کے ہاں ان کے لئے انعام متعین ہے جو ہے اور وہ عامال ہیں جو ہے اور اسی لئے باری تعالی نے بسراحت اور بہت ہی واضح انداز میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک تعالی کی عبادات اور بندگیوں میں کوتا ہی کریں گے ان کے لئے یہ سزائیں ہیں اور ان کے لئے یہ بدلہ ہے جو ہے البتہ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالی کے ہاں اس کے اچھے بدلے کی امید بھی رکھتے ہیں لیکن کیا انہیں اس پر اللہ تبارک تعالی کے یہاں اچھا بدلہ ملنے والا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کا کوئی صلح اللہ تعالی کے ہمیں نہ ملے ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ بہت بہتر کام ہے اور پھر انسان اس طور پر اس کام کو انجام دے اور اللہ کے ہاں اس کو اچھا صلح نہ ملے اسی لئے میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آمال کو پرکھیں اور انہیں عجر والا بنائیں اس لئے کہ بغیر عمل کے جنت کا تصور نہیں ہے اللہ تبارک تعالی سور مرسلات کی آخری آیات میں بیان فرماتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعِيُودٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ متقیوں کے لئے اللہ تبارک تعالی نے جنت میں چشمیں ہیں ان کے لئے ان کے لئے سائے ہیں میواجات ہیں جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور کہا جائے گا قُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خَاؤ وَفِيو مَوْجْمَسْتِی کے ساتھ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں تم کرتے تھے اس لئے کوئی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے جیسے آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلے وہ بہت نمازی ہے لیکن میں میرا ایمان اس سے بہت بڑا مضبوط ہے بھلے وہ حاجی صاحب ہیں لیکن میرا ایمان ان سے ان سے اچھا ہے بھلے ہی وہ رشے والے ہیں داڑھی والے ہیں لیکن ہمارا ایمان ان سے کہیں مضبوط اور مستحقم ہے نہیں میرے بھائیو ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں دین کا جتنا بھی معاملہ ہے علف سے لے کر کے یا تک یہ سے لے کر زر تک تمام چیزیں انسان کے ایمان میں داخل ہیں کوئی آدمی اس کو معاملات ملا کر کے اور اپنے آپ کو اچھا نہ کر لے ہر چیز انسان کی پوری زندگی کا محصل ہے وہ سب اس کے ایمانیات میں داخل ہیں اسی لئے امام بخاری رحم اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے ال ایمان قول و عمل کہ ایمان قول کا نام ہے اور ایمان عمل کا نام ہے جو ہے اب قول میں آپ انسان کی زبان سے چن چیزوں کا صدور ہوتا ہے جو ہے اس تمام چیزیں اگر اچھائی سے ہیں تو وہ ایمان سے ہیں اور اگر اسی زبان سے اگر کفریہ کلمات اسی زبان سے اگر انکار ہے اسی زبان سے اگر انسان بے خودہ گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے چگلی کھاتا ہے جو ہے ہر طرح کی برائی اسی زبان سے نکلتی تو وہ ایمان کے منافع ہے جو ہے اس لئے آدمی کو اپنی زندگی کو بہت ہی باریک بینی سے اسلام کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایمان قولن وہ عمل اور عمل کا نام ہے اب اس عمل میں اوپر سے لے کر کے نیچے تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی اب عامال میں اگر لیں گے سب سے بہتر عامال ہے جس کو ہم لوگ معروف کہتے ہیں تو سب سے ٹاپ پر ہم توحید کو رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اسلام کے ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان اور دیگر جو چیزیں ہیں انسان کے معاملات حقوق یہ سب چیزیں ایمانیات میں داخل ہو جائیں اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ لوگو ہاں کوشیار ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو نیک سمجھ رہے ہو اس کا بدلہ بھی سمجھ رہے ہو کہ اچھا ملنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل مقبول نہ ہو اس لئے جو شرط لگائی گی عمل کے ساتھ وہ کیا ہے کہ ہم اچھا کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اس کے پتہ یہ چلا کہ عمل پر اجرت اور مزدوری نہیں ہے یہ سوا و جزا نہیں ہے اچھے عمل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ ہے جب آپ جیسے کوئی آدمی ہم کسی کو مزدور رکھتے ہیں کام کرنے کے لئے اور اگر وہ خراب کام کرے تو ہم اس کہیں گے بھئی اس پر نہ تم کو قیمت ملے گی اور نہ ہی تم کو اس پر مزدوری ملے گی ایسی ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِل محسنین ہم اچھا کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اور جو لوگ اچھا نہیں کریں گے ان کے محنت اور ان کی کوشش اور ان کی تغوضوں وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے ہیں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْصُورًا لوگ آئیں گے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا گھٹھر ہے نیکیوں کا پوٹلا ہے ہم نے تو ساٹھ سال کی زندگی ہم نے گدار لی اور بہت سارے لوگ تو سینہ ٹھوک کر کے بھی کہتے ہیں کہ اتنے عمال پر تو جنت لکھوا لوں گا جو ہے لے لوں گا جو ہے بہت سے لوگ نوز باللہ ایسا بھی جملہ استعمال کرتے کہ لڑ کر کے لوں گا میرے بھائیو یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ آپ کو دین سے خارج کر دے گا جو ہے دین کو خارج کر دے گا اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ عمال کا جو تقادہ ہے اور عمال کا جو بہتریت کا جو میعار ہے اور عبادت کا جو مقصد ہے وہ صرف عبادت ادا کر لینا نہیں ہے جو ہے جیسا آج ہم لوگ سمجھتے کہ مغرب کی ادان ہوگی پڑھ لی ہم نے عشاء ہم نے پڑھ لی فجر پڑھ لی دوہر پڑھ لی اثر پڑھ لی نہیں میرے بھائیو در حقیقت عبادات کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا اسی لئے آپ دیکھیں گے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہ وعلی الکفار رحماء بینہم طراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی اجوہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل لمبی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں والذین معہو اشدہو علی الکفار وحماء بینہم جو کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بلکل شیر و شکر ہیں اچھے ہیں سختی کا معنی یہ ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ نہیں ہم سے جھگڑے اور لڑائی کے اوپر جو وہ نہیں ایمان پر اتنے مضبوط قائم ہیں کہ ایمان کے ساتھ کسی چیز سے وہ کمپرومائز ہرگز ہرگز نہیں کرتے ہیں آج ہمارے ہاں معاشرے میں جو ارتداد کا جو فتنہ آج برپا ہے اور خاص طور سے بچیوں اور بچوں کے تعلق سے میرے بھائیو اگر ہم اپنے بچوں کو توحید کہ اگر ہم ان کو تعلیم دیے ہوتے اور ان کو بتائے ہوتے کہ یہ کفر یہ ہے اور شرک یہ ہے اور اس کی اسعات اور اس کی شناعت یہ ہے یہ اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں فٹکنا جو ہے تو آج اس حالک تک ہم لوگ نہیں پہنچتے جو ہے لیکن ہم نے شرک کیا ہے کفر کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں جو ہے ہاں ان کو بتایا ہی نہیں جو ہے اور اسی وجہ سے آج آپ جتنے بھی ایسے جو کیسز ہوئے ہیں معاملات ہوئے ہیں جب ان کے پاس جا کر کے لوگوں نے گفتگو کی ہی بات کی ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بشارے وہ کوئی جانتے ہی نہیں تھے معنی یہ ہے کہ سختی کا معنی یہ ہے کہ جو ایمان ہے آپ کا اس ایمان کے اوپر بہت مضبوط ہونا آپ اس سے بلکل بھی کہیں بھی کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہ ہو جو ہے کہ آپ ان کو دیکھو گے رکو کرتا ہوا سجدہ کرتا ہوا کس لیے کہ نماز ادا کر رہے ہیں نہیں یبتغون فضلا من اللہ وردوانا اپنے ان سجدوں سے اپنے ان رکوات سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے جوے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس نیت سے اگر آپ عبادت میں داخل ہوں کہ آج اللہ کو راضی کر لینا ہے تو آپ نماز سے کہیں دوسری جگہ متوجہ نہیں ہوں گے کہ اس ادا سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بدلہ ہے اور اگر ان انسان آئے اور صرف وہ آدہ کرے اس آدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ درجہ اور وہ ردوان اور وہ فضل آپ حاصل نہیں کر پائیں گے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں آخرت میں آپ کو حسنات کی شکل میں ملنے والی ہے اسی لیے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلِنْ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْتُورًا کہ لوگ دھیروں عمل لے کر کے آئیں گے لیکن ہم ان عامال کو یوں ہی دھنی ہوئی گوئی کی طرح سے جو ہے حَبَاءً مَنْتُورًا بکھرے ہوئے تینکو اور ذرات کی طرح سے ہم ان کو اُڑا دیں گے کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور وہیں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں اِقَلِمَتَانِ حَبِیبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ خَفِیفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ سُبْحَانَ اللَّهُ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سوچی یہ دو کلمیں وہاں ڈھیروں عامل ڈھیروں عامل کا اللہ تعالی کیا کوئی وزن نہیں ہوگا اور ان دونوں کلموں کا وزن کیا ہے دو کلمیں اللہ کو بہت محبوب ہیں بہت محبوب ہیں وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں یہ اور زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت حلقے ہیں اب ہم اپنے نفس کا جائدہ لیں کہ ہم لوگ کتنے ہیں کہ ہم لوگ اس کلمیں کو روز مرہ کی اپنی زندگی میں ہم اس کو بھرتتے ہیں بہت آسان سی چیز ہے لیکن ہم ہم نہیں بھرتت پاتے ہیں لیکن وہیں پر بھرتنے کے معنی ہے یوں ہی ایسے ہی اللہ کے جو اسما اور صفات ہیں ان کا کتنا وزن ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من احساہا دخل الجنہ جس نے اللہ کے ناموں کا شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا سوچئے نان بے نام یا اس سے زیادہ اللہ کے نام ہے من احساہا جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا سوچئے یہ ایک دو کلمہ اور ان کا کتنا بڑا عمل کتنی بڑی اللہ تبارک تعالی نے اس میں وزن رکھا ہوا ہے جو اور یہ دیکھیں یہ کلمہ ہے آمین ایک کلمہ آمین ہے جو ہم امام کی پیچھے کہتے ہیں ایک ہی لفظ ہے بس ایک ہی لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ فَأَمِّنُوا فَمَنْ وَعْفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْبِهِ اللہ علیہ وسلم کہ جب امام آمین کہے تو ہم اس کے پیچھے آمین کو اور جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافقت کر جائے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْبِهِ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک کلمہ اندازہ لگائیے کہ ان کلمات کا اللہ کہاں کتنا وزن ہے لیکن آج بہت سے لوگ محروم ہیں بیچارے اسے ایک لفظ کہنے سے محروم ہے جو ہے اور فرشتوں کی بکشی سے بیچارے وہ محروم ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو بکشی سے لے کر فرشتے وارد ہو رہے ہیں آج ان چیزوں سے وہ لوگ وہ محروم ہیں میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے عامال ان کا اتنا بڑا وزن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہیں پر بڑے بڑے عامال کی اللہ تعالیٰ ان کو دھنی ہوئی روئی کی طرح سے ذرات کی شکل میں انہیں اُلا دے گا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا اصحاب الجنتی یومید خیر مستقر تَقَرُّ وَأَحْسُنُ مَقِيلًا جنتی لوگ اللہ کیا بہتر مقام ہوگا آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لئے جو عامال ایک تو انسان خود سے ذائع کر دیتا ہے اور ایک کسی کے ذریعے سے ذائع ہو جاتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن انسان پچھتائے گا اپنے اس عمل کے اوپر لَقَدْ أَضَلَّنِ عَنِ الزِّكْرِ بَعْدِ اِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا اس نے ہمیں ذکر سے غافل کر دیا يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَي يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُمَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اس دن ظالم ظالم کون پچھتائے گا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا یعنی ظلم کسی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ چھین لیا جائے کسی لئے قرآن میں قیامت کو کیا کہا گیا ہے يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ اس دن قیامت کی دن جب مجمع عام ہوں گا سب لوگ اکٹھا ہوں گے ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ تو وہ غبن کا دن ہوگا غبن یعنی دھوکہ ہو گیا انسان کم ہو گیا جو ہے اب غبن کیسے انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت نمازیں پڑی ہیں بڑی نیکیاں ہیں میرے پاس بہت حسنات ہیں ہمارے پاس لیکن ان کا حق تھا لے لیا گیا ان کو میں نے یہ کہا تھا ان کو دے دیا گیا ان سے میری باتچیت اچھی نہیں تھی ان کا حق تھا اس حق کو دے گیا یعنی انسان پھر ایسا ہو جائے گا کہ اس کے پاس کچھ باقی بچہ ہی نہیں ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ تو وہ غبن والا اس لیے لوگوں کی حقوق کے تعلق سے اور اللہ کی عبادات اور بندگیوں کے تعلق سے اس کے جو وصول اور جو ذوابط ہیں اس انداز میں عامال کو انجام پانا چاہیے میرے بھائیو اسی لیے سب سے بڑی چیز ہے ایمان کی حفاظت ایمان کی حفاظت اگر یہ ایمان کسی بھی نویت سے انسان اگر اس میں کچھا پایا گیا تو آدمی یہ سمجھ لیے کہ وہ تصور تو کر رہا ہے کہ میں میں صاحب ایمان ہوں لیکن اللہ تبارک تعالی کہ ہاں اس کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ نہ ہوگا آئیے قرآن قریب کی آیت دیکھیں اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِیمَانِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِیمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِیمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِیمَانِ ایمان بتا میں نے ایمان جو ان اقوال اور ان آمال کے ساتھ جو کفر کا معاملہ کرے اور کفر کہا جاتا ہے انکار کو معنی یہ ہوا کہ شریعت کے جتنے بھی مسلمات ہیں ان تمام مسلمات کو اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے کہ نماز میں آمین بالجہر ثابت ہے آمین کہنا ہے لیکن اگر آدمی اس کو نہیں مانتا تو وہ سمجھ لے کہ کہیں اس کفر کا شکار تو نہیں ہے وہ اس لئے کہ شریعت کے مسلمات میں سے اس چیز کا انکار کرنا یہ انسان کو آدمی سمجھتا ہے کہ بہت معمولی چیز ہے لیکن انسان کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ادنا بھی چیز اسلام کی انکار اگر کسی آدمی نے کر دیا کچھ لوگ عمل سے انکار کرتے ہیں کچھ لوگ زبان سے انکار کرتے ہیں یعنی نہیں مانتے کہ ہم نہیں کریں گے ایسا جو ہے اگر وہ چیز شریعت میں ثابت ہے تو وہ ایمان سے ہے اور اس کا انکار کرنے والا گویا کہ اپنے عامال کو دائے اور برباد کر لے رہا ہے اسی لئے آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں نبی کے نماز کا طریقہ واضح ہے مسلم ہے یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا ہے دیکھ رہے ہو اب کوئی آدمی اگر آپ کے طریقے پر نماز اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو آئی حدیث دیکھئے نبی پاہ فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَيُسَلِّ سِتِّينَ سَنَةً مَا يُقْبَلْ لَهُ صَلَا یہ ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے لَعَلَّهُ يُتِمُ الرَّقُوَ وَلَا يُتِمُ السُجُود اور يُتِمُ السُجُودَ وَلَا يُتِمُ الرَّقُو ہو سکتا ہے سجدہ صحیح سے کرتا ہو لیکن رقو صحیح سے نہ کرتا ہو رقو کرتا ہو لیکن سجدہ صحیح سے نہ کرتا ہو سوچئے ضائع یہ سجدہ یہ رقو جو ہم اپنے مرضی سے اپنے حساب سے جس طریقے سے ہم انجام دیتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں انسان اس لئے کوشش ہونی چاہیے سدیدو وقاربو آپ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن کوشش ہونی چاہیے آپ کی طلب یہ ہونی چاہیے اس طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح پر آپ بہت زیادہ مخلص نہیں ہو سکتے لیکن اس اخلاص کو پیدا کرنے کی کوشش رہنی چاہیے لیکن اگر انکار کر جائیں ہم ایسے ہی پڑھیں گے ہمارے امام صاحب نے ایسے ہی بتلایا ہے پڑھنے کے لئے یہ مسلمات میں سے ہیں اللہ حقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں کس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے اور کن کے اقوال کو کوئی درجہ دیا جا سکتا ہے لیکن نہیں آدمی بہت ساری چیزوں سمجھیں یہ اختلافی مسائل ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت یہ اختلافی مسائل نہیں ہیں ایمان قول کا نام ہے ایمان عمل کا نام ہے آمین کس سے ادا ہوتی ہے زبان سے یہ قول ہے جو ہے عمل کیا ہے کب کہنا جس وقت امام کہنا ہے اس وقت کہنا ہے جو ہے تو میرے بھائیوں کہیں وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْإِيمَانْ فَقَدْ حَبِتَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِينَ سمجھے گا بڑی تحجدیں بیس بیس پڑی ہیں جو ہے بڑے ثواب ہوں گے ہمارے پاس لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کے بعد اس انسان کو اندازہ لگ جائے گا کہ بھائی ہم نے جو کچھ کیا تو وہ سب زائے ہو گیا جو ہے زائے ہو گیا اس لئے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے جو ہے ہاں کہ انسان ایمان میں اگر کوتاہ ہوگا اور اس کوتاہی کی بنیاد پر آدمی گھاٹے کا سودا کرنے والا ہوگا دوسری چیز ہے شرک اور ریا اور یہ شرک تو آپ سمجھ سکتے ہیں شرک کا جو ہے ایک عالی حصہ ہے ایک ٹاپ ہے جو ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اگر کسی نے ایسا کر دیا تو تو وہ چلا گیا اس کا مطلب دروازے سے باہر ہو گیا وہ آدمی جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے انسان انسان خارج ہو گیا جو ہے اور شرک کا ایک وہ حصہ ہے جس کو اللہ اکنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اس پر مدعومت کر لے جو ہے تو وہ انسان کو اس باہر والے دروازے تک پہنچا دے گا جو ہے اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں ریا اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے انی اخوف ما اخاف علی امتی الشرق الاسغر قیل وما ہوا یا رسول اللہ قال ارغیا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ کیا ہے وہ شرک اسغر کا ہے پوچھا گیا کہ اللہ علیہ وسلم یہ شرک اسغر کیا ہے آپ نے فرمایا ارغیا جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی نماز نہیں پڑھتا تھا گھر میں مہمان آگے کوئی ملی صاحب آگے تو اب بشارہ جو ہے شرمہ حضوری میں جو ہے چلا آیا مسجد تک جو ہے یا ایسے تیسے جیسی اس کی مردی تھی نماز پڑھ رہا تھا لیکن دیکھا کہ امام صاحب بغل میں ہے تو اب بشارہ جو ہے بہت اتمنان اور سکون سے گئیں ایسا نہ ہوئی ٹوک دیں ارے اللہ ایک بندے ٹوکنے کے لئے آپ نماز پڑھنے آئے ہیں یا امام صاحب کو دکھانے نہیں عبادت اللہ کے لئے ہونی چاہیے جو ہے آپ کس کے بغل میں کھڑے ہو اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو اسی لئے احسان کسے کہا گیا ہے احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی ایسے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ دعیہ نہ پیدا تو کم سے کم اس تصور میں تو رہنا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کی عبادت مہنم اس لئے میرے بھائیو اس انداز میں جی عبادات ہوتی ہیں اور صحابہ کرام کو جو رضی اللہ عنہ جو رضوان اللہ کی جو عدا سرٹیفیکیٹ جو دیا گیا کس بنیاد پر وہ تلاش کر رہے تو تو ان کو مل گیا دنیا کے اندر آپ بھی تلاش کرو تو آپ کو بھی ملے گا ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کے لئے رضوان اللہ نے کہا تھا یہ آپ کے عمل کی بنیاد پر ہے جو ہے وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْانْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبْعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْلَذِينَ اتَّبْعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ ہم لوگ جو ان کی اتباع کریں گے کیسے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے آج بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ نے میں ان کو حجت مانتے نہیں سوچئے امام کو حجت مانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمعین کے اعمال کو حجت نہیں مانا جاتا ہے کتنے بعد جو خیر القرون ہے جو ہے اصحابی کا نجوم کی میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ستاروں کی طرح سے بھر بھائیو معنی یہ ہوا کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو وہ عمل کا میار شریعت ہو جو ہے اور اس شریعت کو اس طور پر انجام دے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو ہے جب اس طور پر عصوہ اور نمونہ اور مادل آپ صلی اللہ علیہ واجمعین کی زندگی ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا اب مادل ہمیں سریعت محمدی چلے گا اور دوسرا مادل اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا اور پھر جب انسان دوسرے انداز میں عبادات اور بندگی انجام دے گا یا ریا اور نمود اور دکھاوا کسی بھی طریقے سے آ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے عامال دائے ہیں اس کا صلح اللہ تعالی کے ہاں ملنا نہیں ہے ایک مجاہد بڑی ہی جمع مردی کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہے جو ہے لوگوں نے کہا کہ کیا اچھا کتنا بڑا مجاہد ہے اب یہ تو جنت ہی میں جانے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا وہ جہنمی ہے جو ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ وہ بہت جمع مرد ہے جو ہے بہت جمع مرد ہے جو ہے یہ اگر کسی انسان کے یہاں کسی بھی نویت کا کسی بھی عبادت کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں کچھ دے رہے ہو اور اگر یہ آ گیا کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں میں دے رہا ہوں یعنی نیت ایسے ہی دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں لیکن دکھانے کے لیے اگر آپ کریں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کے ہاں کوئی صلح نہیں ملنے والا اور اس کو شرک کہہ دیا گیا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قلتسی ہے عمل میں کسی دوسرے کو شریف نہیں دکھاوا آ گیا تو گویا کہ دوسرے آدمی کو شریف کر لیا ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ مندور ہرگز ہرگز نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو آدمی جو عبادات اور بنجنگیہ انجام دے ان کی حفاظت کرنی چاہیے یہی نماز ہے جو قیامت کے دن جس کے بارے میں آدمی کو سب سے پہلے ہی حساب ہوگا آئیے دیکھئے حدیث ان اول ما یحاسو بہی العبد بسلاتہی فان صلحت فقد افلہا وانجح وان فسدت فقد خواب وخسرا یہ سب سے پہلے آدمی سے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو گیا اور نماز اگر اچھی ہوئی تو کامیاب ہوئی اس لئے حدیث کہہ دی فان صلحت اگر نماز صحیح ہو گئی فقد افلہا وانجح تو وہ کامیاب ہو گیا اور نماز یعنی نماز اگر درست رہی اس کا مانا ہے کہ درست نماز اگر نہیں رہی تو اس پر آدمی کو عجل اور ثواب نہیں اور خراب اگر نماز ہوئی فقد خواب وخسر تو اس کے لئے نقصان ہو گیا یعنی آمال زائے اور برباد نمازیں وہ سجدے وہ رکوات وہ تصبیحات تمام کی تمام جو ہے وہ سب زائے اور برباد آئیے نمازی کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک صلات العصری فقد حبت عمل جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عامال دائے ہو گئے ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ من ترک صلات العصری فقد اتیر اہلہ ومالہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عامال دائے ہو گئے آنہ یہ ہے کہ یہ نماز اتنی اہم ہے کہ اسے اسے بہت ہی حفاظت کے ساتھ ادا کرنا اور دقت کے ساتھ اس کے تمام ارکان اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ اسے ادا کرنا اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اہل اور اس کے مال برباد سوچئے عمل آپ کو کرنا ہے لیکن بربادی کہاں بربادی آپ کے مال کے اوپر جا رہی اور آپ کی اولاد کے اوپر جا رہی اس لئے کبھی کبھی انسانوں کے بدعامالیوں کا خمیازہ یہ اولادوں کے پر اپڑ دی اور آدمی کے مال پر بھی جاتا ہے اس وجہ سے آدمی کو ان عامال کی حفاظت کرنی اور اس کو برت کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے آئیے دنیا میں ہم لوگ ایک معاشرتی زندگی گزارتے ہیں اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے باہم حقوق ہیں جو ہے کچھ حقوق ایسے ہیں جو گھرے لو ہیں جو ہے یعنی اپنے عیزہ اور رشتہ داروں کے ساتھ کچھ ہیں جو پڑوس کی حقوق ہیں کچھ ہیں جو اس سے آگے کی حقوق ہیں اور تمام حقوق کو برت کر کے جو ہے ہمیں زندگی گزارنی ہے جو ہے کسی کے ساتھ بھی اگر ہم نے نائنصافی کی یہاں تک کی اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ نائنصافی کی اپنے بیوی کے ساتھ ہم نے نائنصافی کی اپنے والدین کے ساتھ نائنصافی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گی یہ ظلم ظلم ہے اور اس کا بدلہ اللہ کے یہاں ضرور ملنے والا ہے جو ہے اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے من اخذ شبر من الارض ظلمن تو وقہ یوم القیامت سو اردین جس کسی انسان نے ایک بالشت زمین ظلمن دبا کر کے کسی بھی طریقے سے بات کر کے اپنی حجت پیش کر کے حالانکہ وہ غلطی پر تھا کچھ لوگ بہت چرب دبان ہوتے ہیں اور یا پھر کسی چرب دبان یا کا سہارہ لے کر کے یعنی وکیل کوئی ایسا لے لیا جو بہت حجتباز ہے اور اس نے حجتبازی کر کے اور آپ کو دلا دیا تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ نہیں میں تو مقدمہ جیت گیا ہوں اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا تھا کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی چرب دبانی کی بنیاد پر میرے سامنے حجتیں پیش کر کے اور میں ان کے دلیلوں کی روشنی میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن آدمی یہ جان لے کہ اگر وہ غلطی پر ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون غلطی پر ہے تو یہاں کے فیصلے کی بنیاد پر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا دنیا میں فیصلہ ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا فیصلہ کیا تھا نہیں اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے جو ہے اور پھر وہی آمال جو نیکیاں آپ کی ہوں گی وہاں قیامت کے جنہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ دائے ہو جائیں گی آئیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فرماتے ہیں اتدرون من المفلس کہ کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم المفلس منا من لا درحم لہو ولا دینار کہ مفلس قریب مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درحم نہ روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہے تو کہہ رہے ہیں المفلس فینا من لا درحم لہو ولا دینار اللہ کے لئے فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یعطی یوم القیامت بسلاة و سیام و زکاة و یعطی قد شتم حادا و قدف حادا و اکل مال حادا و صفق دم حادا و ضرب حادا ف یعطا حادا من حسناتی و حادا من حسناتی کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا جو ہے مفلس وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ آئے گا روزوں کے ساتھ آئے گا زکاة کے ساتھ آئے گا صدقات کے ساتھ آئے گا اور اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا کسی پر اتحام لگایا ہوگا کسی کا مال لیا ہوگا کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو تماشا مارا ہوگا تمہارے نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی اور اس کے گناہ تمہارے حوالے کر دی جائیں گے اس لیے کہ وہاں تو وہاں تو کوئی پیسہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے دینے کے لیے ہاں وہاں صرف نیکیاں ہوں گی اور اس کے حساب سے وہاں پر کہہ رہے ہیں اب اگر کچھ نہیں بچا تو پھر سارے جو ہے گناہ اس کے تمہارے اوپر لات دی جائیں گے یعنی تمہاری نیکیاں بچی ہی نہیں ضائع ہو گئی سب جو ہے اب اس کے گناہ تمہارے حوالے کر دیے اب تم بڑے متقی نمازی پرہزگار تھے ہاں صدق و خیرات کرنے والے تھے پھر انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا بھائیو کوئی بھی عمل انسان اس طرح کا دنیا کے اندر انجام نہ دے جس کے دریئے سے آدمی کے آمال ضائع اور برباد ہو جائیں اسی طریقے سے انہی چیزوں میں سے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں رفع السعوت قوقع سعوت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان پر یا آپ کے بات پر آواز بلند کرنا قرآن کریم میں اور یہ معنی یہ ہے کہ آپ دنیا میں زندہ نہیں رہے لیکن آپ کے حدیثوں کے اوپر کوئی آدمی اپنی حجت پازی پیش کرے اور اپنے اقل اور اپنے فکر اور اپنے فہم کے اعتبار سے کوئی مسئلہ مستمت کرے کہ نہیں یہ میری بات ہے جو ہے نہیں میرے بھائیو یہ چیز ہے قرآن کریم کے آیت اللہ فرماتے ہیں انسان کے عامال اس دنیا میں ایسی بات پر کہ نبی کی حدیث کے سامنے انسان اپنی بات کو رکھ کر کے اسے مضبوط بناتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس زبرے میں آتا ہے کہ اس کے عامال دائے ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی جو ہے ایسی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور خاص طور سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو مسکرات کے اندر آج طوبہ ہوا ہے اور لوگوں کو اس کی لط لگی ہوئی ہے حالانکہ وہ حرام ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجسم من عمل الشیطان کہ شراب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اور وہ رجس ہے ناپاک چیز ہے اور یہ شیطانی کام ہے شیطانی کام ہے آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آج اس فتنے میں مرتلع اس طور پر ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے بہت سارے نام تبدیل کر دی ہیں اور وہ فلیور یا مشروب یا ڈرنگز کے نام سے عام کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو ہاں وہ منشیات یعنی دماغ تعدہ کرنے کی چیزیں سمجھ کر کے آج بہت سے لوگ دھوکے میں پڑھ کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں اور جو انسان اس طور پر اگر اپنے آپ کو پاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہمارے لیے یہ مدر نہیں ہے ہم تو بہت توانہ اور تندرست ہیں بلکہ ہمارے دماغ کو اور ٹیز کرتا ہے تو آدمی وہ جان لے کہ یہ چیز جو اسلام میں حرام ہے اس حرام چیز کا استعمال کرنا اس کے عامال کو دائے اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے آئیے حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو آدمی جس نے شراب پی لی تو اس کی نماز چالس دن تک نہیں قبول کی جائے گی سوچئے یہ معنی کیا ہوا اگر اس نے توبہ کیا تو اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا یعنی اب آدمی اس نویت کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں کہ کلو مسکر حرام کہ ہر مسکر ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے جو ہے جس کے زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے آج بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں چاہے وہ تماکو ہو چاہے خینی ہو چاہے گھٹکا ہو یا اس نویت اس قبیل کی جو چیزیں آج ہمارے یہاں لوگوں یہاں لط پڑ چکی ہے میرے بھائیو ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے ورنہ کہیں اس میں ہم نہ آ جائیں کہ ہم نمازی بھی ہیں اور ان چیزوں کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور ہماری نمازیں قبول نہ ہو دائے اور برباد ہو جائیں تو یہ بہت بڑے نقصان اور یہ گھاٹے کا سودہ ہے اس چیز سے بچنا چاہیے ایسی ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے دریئے سے ہمارے آمال دائے اور برباد ہو جاتے ہیں اللہ کی صدیت کی روشنی میں اسے بھی سمجھا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں کرتا نماز پڑھتے ہیں وہ لیکن نماز ان کی قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی آسمان تک ان کی نماز یا ان کی نگیاں پہنچتی ہیں جو ہے ہاں تک کہ ان کے سر کے اوپر تک نہیں جاتی ہیں جو ہے ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو آدمی امامت کرائے اور لوگ اسے نہ پسند کرتے ہوں جو ہے امامت کرائے اور لوگ اسے نہ پسند کرتے ہوں جو ہے آج بہت سارے لوگ اس طور پر بھی ہیں کہ دیکھا کہ نماز امام صاحب تھوڑا تاخیر ہو گئے یا نہیں پہنچ پائے تو فورا لوگ آگے بڑھ کر کے اور امامت کے حالہ کی لوگ ان کو نہ پسند لیکن یہ نابسندیدگی دینی شرطوں کی بنیاد پر ہوئے اب یوں ہی نہیں کہ آپ سے اگر کسی بنیاد پر ان سے اختلاف ہے تو آپ ان کو نابسند کریں نہیں شریعت کے جو تقادے ہیں ان تقادے کے بنیاد پر اگر آپ ان سے متنفر ہیں تو یقیناً اس آدمی کے لیے یہ وزر اور اس کے لیے یہ بڑی نائنصافی کی بات ہوگی یہ بچارہ ہاں امامت بھی کرائے اور اس کے ساتھ اس کی امامت میں نماز پڑھیں لوگ اور اس کی نماز نہ ہو اس لیے ایک تو وہ آدمی جو آدمی امامت کرائے لوگ اس کو نا پسند کر رہے ہوں ایسے ہی ایک آدمی وہ ہے جو کسی جنادے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کو کہانا گیا ہو جو ہے جادت نہ ملی ہو جو ہے ایسا بھی بہت بعض جگہوں پر ہوتا ہے اور آخری جو چیز جس پر میں زیادہ دور دینا چاہتا وَمْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْ لِفَعَبَتْ عَلَيْهِ وہ عورت جو جس کا شوہر گھر میں موجود ہو اور اسے دعوت دے یا اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو وہ عورت چاہے جتنی پر احزگار ہو تحجد میں پڑھنے کی وجہ سے وہ انکار کر دے تو اس کی تحجد کی جو نماز کا جو سواب وہاں تک نہیں پہنچنے والا ہے نہیں پہنچنے والا ہے اس لیے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم عبادات کر رہے ہیں اس کا پورا صلح اللہ حتوار و تعالیٰ کہ ہم کو ملنے والا ہے نہیں اس کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے مطابق ان چیزوں کا یہ حقوق ہیں جو ہے جو ادا کیے جائیں گے اس وجہ سے آدمی کو جو ہے چاہیے کہ اس کی فکر کرے اور خاص طورت خواتین جو ہے بڑا حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان شوہروں کا رکھا ہوا ہے ہاں اللہ کی حدیث ہتے اللہ کی غالبا فوفی ہیں اور کسی غرص سے آپ کے پاس آئیں اور اپنی حاجت پوری کر کے جب جانے لگی تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا معاملہ آپ کے شوہر کے ساتھ کیسا ہے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی بھرپور خدمت کرتی ہوں سوائے ان چیزوں میں جس میں میں آجز ہوں نہیں میں نہیں کر سکتی نہیں کر پا رہی ہوں ورنہ میں بھرپور ان کی خدمت کرتی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا شوہر تمہارا جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم ہے اگر تم شوہر کی اطاعات اور فرما برداری کروگے تو تمہارے لئے اللہ نے جنت رکھا ہے لیکن اگر تم نافرمانی کروگے تو آپ جان لیے کہ شوہر ناخش ہوگا اور میند کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں جو ساس اور بہووں کی معاملات ہوتے ہیں آج بہویں اکثر خاص پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ کہیں کی بھی پڑھی ہوں چاہے مدرسے کی پڑھی ہوں چاہے کالج کی پڑھی ہوں آج ان کی ہاں یہ رجحان بن مجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے واجب ہے انہوں نے نکاح کیا اللہ کی اس زمانے میں جو بھی پہچان تھی جو لوگ استعمال کرتے تو اس کے دریئے سے جانا جاتا ہاں ان کا نکاح ہو گیا اللہ نے کہا کہ ہاں اللہ میں نے نکاح کر لیا کہا کہ باقرہ لڑکی سے نکاح کیا ہے یا سیبہ سے یعنی کوانری لڑکی سے کیا یا شوہر دیدہ سے متلقہ یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو کہنے لگے نہیں اللہ میں شوہر دیدہ سے یعنی سیبہ سے شادی شدہ عورت سے میں نے سے محضوظ ہوتے تو کہیں اللہ میری اتنی اتنی بہنیں ہیں اگر میں انہی کی طرح سے کوئی لڑکی لے آتا تو ان کی خدمت کون کرتا ان کی کنگی کون کرتا ان کی تربیت کون کرتا اب یہ جو عورتیں آج کہتی ہیں نہ ننت کی خدمت کرنی ہمارے اوپر فرض ہے نہ ساس اور سسر کی کرنی فرض ہے تو حتی جابر زیادہ حدیث کو سمجھتے تھے یا یہ عورتیں جو یہ حدیث کو زیادہ سمجھنے لگی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اگر انہی کی طرح سے لے آتا تو ان کی کنگی کون کرتا ان کی بال کون بناتا جو ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ آپس میں یہ رشتہ جو بنتا تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں اور پھر ہم اس بات پر آتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اگر اپنے ساس اور سسور کی خدمت کرے گی تو اس کا شوہر خوش ہوگا کی ناراض ہوگا اس کا شوہر خوش ہوگا اور ہے اس لئے عورتیں اس حدیث پر نہ جائیں یا حکامہ نہیں شوہر کو خوش کرنے کے لئے شوہر کے والدین کی خدمت کرنے میں ان کے لئے اللہ نے عجب رکھا ہوا جائے اگر عورت انکار کرتی ہے اور شوہر خدمت نہیں کرتی تو یقینا وہ اپنے عمال کے ذائے ہونے کے بہت سارے اسباب کو تقریبا میں بیس پچیس چیزیں تھیں شاید وقت کافی نہ ہو ایسی خواتین سے متعلق ایک اور حدیث اللہ نبی فرماتے ہیں یہ آخری بات عورتوں کے حوالے سے اللہ نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو خوشبو استعمال کرتی ہے جب تک کی وہ گھر نہ جائے اور جا کر کے اس طرح سے غسل کرے جس طریقے سے غسل جنابت کیا جاتا ہے اسی لیے عورتوں کے لئے خوشبو خارج باہر استعمال کرنا منع قرار دیا ہے اللہ سلم کے حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے اور گھر سے باہر جائے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگ ہے خوشبو لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان سونگ یا جو بغل میں رہے اس سے خوشبو سے محدود ہوں مستفید ہوں تو عورت اگر ایسی لگائے خوشبو گھر سے لگا کر اور باہر نکل نکل بدکار عورتوں کی علامت کہہ دی گئی اگر کوئی عورت خوشبو استعمال کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر کے اندر رہے ہاں اپنے کمرے میں استعمال کر اپنے شوہر کے لیے گھر سے باہر ان کے لیے استعمال کرنا حدیث ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو اس مسجد کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا المسجد اس مسجد کے لیے جو خوشبو استعمال کر کر آئی ہے جب تک لوٹ نہیں جاتی ہے اور غسل کرتی ہے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے مانا یہ اور اگر باہر استعمال کیا اس نے کوئی بھی خیر کا نیکی کا کام کیا نماز بھی اگر پڑھی تو اس نماز کا ثواب اللہ تبار تعالی اسے نہیں ملنے والا ہے اس لئے ہمیں ان تمام امور سے خاص طور سے بچنا چاہیے اور آخری حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لعالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامة بحسنات مثل جبال تہاما ویجعل اللہ حباء من تورا کہ میں اپنی امت کی لوگوں میں اسے کچھ کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامة جو قیامت کے دن آئیں گے بحسنات مثل جبال تہاما اتنی نیکیاں لے کر کہ آئیں گے تہاما پہاڑ کے برابر جو نیکیاں اللہ ان کو حباء من تورا دھنی ہوئی روئی یا ذرات کی شکل میں بنان صحابہ نے کہا اللہ حقی سلم وہ کون ہیں ان کی صفات بیان کی کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ایسا ہیں اللہ تمہارے ہی میں سے ہیں جس طرح سے نماز پڑھتے ہو اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے تم روزہ رکھتے ہو اسی طریقے سے وہ روزہ رکھتے ہیں جس طریقے سے تم اور دیگر شریعہ حکامات پر عمل کر تو اسی طریقے سے وہ بھی عمل کرتے ہیں لیکن جو ایک چیز ان کے عامال کو دائے اور برباد کر دے گی وہ کون سی چیز ہے جب اللہ کے محارم سے محرمات سے کبھی تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس کو پامال کر دیتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حرمات کا تنہائی میں پامال کرنا میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ آج تنہائی کا گناہ تنہائی میں آج اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہ آج لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں یعنی لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں حالان کی اللہ ان کے ساتھ ہے لیا انسان موبائل بیٹا وہ تنہائی کے اندر تنہائی میں کون ہے تنہائی میں آپ ہو اور پھر دوسرا شخص شیطان ہے اور تیسرا یہ موبائل ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہر چیز اب اس میں آپ پڑھ گئے تنہائی کا گناہ آپ کے سارے عامال کو ضائع اور برباد کر دے گا وَایدَا خَلَوْ دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت بہت دھیروں نیکیاں ہیں خیرات اور برکات ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا اس لئے ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہئے ہمیں اپنے عامال کی فکر کرنی چاہئے ہمارے اپنے جو آپس میں ایک دوسرے جو حقوق ہیں ان کی فکر کرنی چاہئے اور جو عامال اللہ نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اس حسن خوبی کے ساتھ انجام دیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اور جس طریقے سے نبی کریم نے ہمیں بتلایا ہے اور سکھلایا ہے اگر اس طور پر کوئی عبادت اور بندگی انجام پائی اس اخلاص کے ساتھ اس نیگنیتی کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ بھرکور اس کا بدلہ اللہ ہمیں دینے والا ہے ایک بھی نیکی کا ایک بھی رتی برابر ذرہ برابر بھی کوئی نائنصافی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی اللہ یہاں سب چیزیں محفوظ ہیں اور سب محفوظ شکل میں آپ کو دی جائیں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے ہمارے ایمان فرمائے جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے حالت میں رہیں اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تبارک ایمان کی حالت میں ہمیں اٹھائے اور ہمارے دبان پر کلم توحید لا الہ الا اللہ رسول اللہ زجاری وہ ساری رہے اور جو ہم خیر کے کام انجام دیتے ہیں اللہ ہمیں ان کاموں کے اندر اخلاص سے انہیں آدھا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا انحمد اللہ رب العالمین وآخر قولی هذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب وستغفرو انہو غرفور رحیم ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر